رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں جب بندہ ایک لقمہ کھائے یا پھر پیڑ بھر کے کھانا کھائے الحمدللہ کہتا ہے اللہ کی رضا اس کو مل جاتی ہے ایک گھونٹ پیئے یا پھر سیراب ہو کر کے وہ پیئے لیکن جب بھی وہ پیئے سیراب ہو اور الحمدللہ کہے اللہ کی رضا اسے مل جاتی ہے یہ رضا ہے کیا جیسا کہ کلام مجید کے اندر رب العالمین نے سورة عبیت نمبر سیونٹی ٹو میں کہا وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب نعمتوں میں اس کا رضوان سب سے بڑی نعمت ہے اسی وجہ سے اس جملے کی تفسیر حدیث کے اندر موجود ہے ٹو ایٹ ٹو نائن نمبر کی صحیح مسلم کی روایت ہے رب العالمین اہل جنت سے جو جنت میں جا چکے ہوں گے ان سے کہے گا یا اہل الجنہ ہل رضی تم اے جنتیوں کیا راضی ہو گئے ہو جنتی کہیں گے وَمَا لَنَا لَا نَرْضَا اللہ ہم کیونہ راضی ہوں کیونکہ تُو نے وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْتِعَدًا مِّنْ خَلْقِكَ ہم کو اتنا دیا ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا اس موقع پر اللہ کہے گا اُعْتِيكُمْ افضل من ذَلِكَ ابھی ان سے بھی بہتر ایک چیز میں دینے والا ہوں جنتی تعجب سے کہیں گے اللہ اب کون سی نعمت ان سے بہتر ہو سکتی ہے ہر طرح کی نعمت تو تُو نے دے دی ہے پھر اللہ کہے گا اُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضُوَانِ فَلَا أَسْخَتُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ عَبَدًا میں آج سے اپنا رضوان تمہارے لیے حلال کرتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا لفظِ الحمدللہ کہنے سے انسان کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں